بسکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دائچہ سیڈا میں میں مکش بارتی ہے دیکھیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہریانہ کے جو ایگزامز کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو رہی ہیں آپ کی پہلے آپ کا گرام سچیو کا آپ کا پیپر کی ڈیٹ آئی تھی پھر ابھی آپ کے ایمپی ایس ڈبلو سٹاف نرس لیب اٹینڈنٹ ہے فیمیل سپروائزر کی آئی ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے سٹاف نرس کا بھی پریوی اٹینڈنٹ کا بھی ڈال رکھا ہے اور اس کا سلیبس بھی ہم نے بتا رکھا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے جو مہیلہ سپروائزر کا آپ کا ہونا ہے پیپر پندرہ بٹے میں 2019 جو ایڈورٹیزمنٹ سنکھیا ہے کہ ٹیگری نمبر تیرہ تھی اس کا جو سلیبس ہے ایگزام پیٹرن ہے کہ بھی کس طرح سے آپ کا پیپر ہے آنے والا ہے کس ویسے سے ہے آپ کا کتنا پوچھا جائے گا تو یہ اس میں بتانے والے ہیں مارکس ڈیسٹریبیوشن ہے جو آپ کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے جو ایگزام پیٹرن آپ کا جو ایڈورٹیزمنٹ نے دیا ہے چیسے سٹابلیکس کمیشن نے دیا ہے نبی پلس ٹین کا دیا ہے لیکن اس میں یہ نہیں بتا کی بھی کس ویسے سے آپ کے کتنے آئیں گے صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھی پچیس پرسنٹ جو ویٹیز ہے وہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ جو کلچر ہے اسٹری، کرنٹ، فیر، لٹریچر، جیوگرفی ہے اس کو آپ کو دی جائے گی اور پچھتر پرسنٹ ہے جو آپ کا بچہ ہوا جو دوسرا ہے آپ کا جیسے جرنل اویرنس ہے ریجننگ ہے، مہد ہے، سائنس ہے کمبوٹر ہے، انگلیس، اندی ہے اگر جو آپ کا کنسائنڈ سبجیکٹ ہے ریلیٹس سبجیکٹ ریلیٹڈ آپ کا ہے تو اس سے کشن آپ کے پوچھے جائیں گے تو ابھی اس میں ہم بتانے والے ہیں سپروائزر کا جو ہریانہ جی کے ہے آپ کی رہنے والی وہ 20 سے 22 جو کشن ہے، 20 سے 22 نمبر کی آپ کی رہنے والی آوٹ آف نبے ہے یہ آپ کی اس سے پہلے بھی آپ کا جو پیپر ہوا ہے آپ کا مہلہ سپروائزر کا آپ کا 2017 میں ہوا ہے اس کا پریویئے سیئر ہم آپ کا جلدی اپلوڈ کر دیں گے جنہوں نے بھی ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا پلیلسٹ میں جا کے ہے جو ہماری سیریز ہم نے چلا رکھی ہے سائنس کے جو انسی آئیٹی کے کشن ہے وہ ڈال رکھے ہیں آپ کے اور جو دوسرے کشن ہیں آپ کے جیسے آپ کے اسٹری ہے پولٹی ہے آپ کا ایکنومکس ہے سبھی کے کشن آپ کے وہاں پہ ملیں گے آپ کو انڈیا جی کے سے آپ کے ہیں جو کشن ہے 18 سے 20 کشن آپ کے انڈیا جی کے سے آئیں گے دو امپورٹنٹ فیکٹر آپ کے یہ ہیں جو انڈیا جی کے ہے اور آپ کا ہریانہ جی کے ہے ہریانہ جی کے تو ہر ایک پیپر میں آپ کے 20 سے 22 کشن ہے جو 25% انہوں نے بول رکھا ہے وہ آپ کے کشن انہوں نے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں آپ کے تو ہریانہ جی کے تو آپ امپورٹنٹ تو سبھی ایکزامز میں ہے اگر ہریانہ سکھے تیاری کر رہے ہیں تو آپ سائنس کے آپ کے 10 سے 12 جو کشن ہے وہ آئیں گے اور یہ انسی آئیٹی بیس رہیں گے آپ کے انسی آئیٹی کے ہم نے پہلے کشن دیکھیں جو پیپر دیکھیں ان میں انسی آئیٹی سے اوپجیکٹو کشن ایز اٹھا لیتے ہیں ان کے اوپسن بھی چینج ہمیں ملتے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسی آئیٹ کے اوپجیکٹو کشن کی بھی ہم نے سیریز سٹارٹ کر رکھے بنا رکھے سیریز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی کے ساتھ آٹھ ہندی انگلیس منت ریزننگ ہے یہ آپ کا لگ بگ سیم آپ کا جو ہے ایک والیفکیشن آپ کا جو پیپر میں آتے ہیں پرسن پوچھے جاتے ہیں یہ ہم نے جو پہلے پریویس ایئر ہوئے ہیں ان میں سے آپ کے اٹھائے ہیں پہلے جو پیپر ہوا تھا وہ آپ کا سو نمبر کا پیپر ہوا تھا اس میں آپ کے ہندی کے دس آئے تھے آپ کا ریزننگ آپ کے جو انگلیس کے اس کے بھی دس کیشن آئے تھے میت کے بھی دس کیشن آئے تھے لیکن ابھی نبی نمبر کا ہے تو ابھی یہ تھوڑا آٹھ کیشن سات آٹھ کیشن کے اسپاس ہیں یہ یہاں پہ کم ہونے والا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کا جو میت ریزننگ سات آٹھ اور کرنٹ افیر ہے جو آپ کی پانچ سے سات کیشن آپ کے کرنٹ افیر کے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ایک کمپورٹر کے بھی آپ کو کیشن اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تین سے پانچ کیشن تک آپ کے کمپورٹر سے ریلیٹڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا آہیے ٹوٹل آپ کا نبی نمبر کا آئے گا جو جو سبجیکٹ آنے والا ہے مین سبجیکٹ ریانہ جی کے انڈیا جی کے ہے سائنس ہے آپ کا یہ تین سبجیکٹ پر فوکس رہنے والا کیونکہ پچاس سے آپ کا آدھا فیبٹی پرسینٹ آپ کا فیبٹی پچاس سے پچپن آپ کا دیکھیں نبی میں سے آپ کا اگر پچاس پچپن نمبر کا یہاں ہی سے آ رہا ہے تو امپورٹنٹ تو ہے ہی ٹھیک ہے آپ کا ہندی کا سب کو پتا ہے ہندی کا ابھی تک دیکھیں تو آپ کا اسکیٹ کو چھوٹ کے ریانہ میں ہندی آپ کی تھوڑی سی لو لیول کی آئی ہے سب کو آپ کا اگر سات نمبر کی آتی ہے تو آپ آرام سے سات نمبر اس میں پرابط کر سکتے ہیں اس طرح کیا آپ کی انگلیس ہے ریزننگ بھی اس طرح کیا آپ کی پوچیز آتی ہے میت میں ہم مان سکتے ہیں کہ بھی ایک دو کشن ہے تھوڑا سا آپ کا ایڈوانس میت سے دیکھنے کو مل سکتا ہمیں ایڈوانس میت سے ملتا ہے تو وہ آپ کا اگر پیپر دے رہے ہیں وہ مشکل سبھی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کی مائنر مشٹیکس رہتی ہیں آپ کی پیپر میں وہ آپ کا سیلیکشن روکتی ہیں تو مائنر مشٹیکس سے آپ بچیے اور پرنس جو سیلیکشن ہے وہ آپ کا نردارتے کریے آپ کو اپنی پریکٹس جاری رکھئے پریکٹس کروگے تو جو مائنر مشٹیکس رہتی ہیں آپ کی وہ آپ کی کم ہو جائیں گے تو پریکٹس برقرار رکھیں اور ہمارے چینل سے جو بھی نوٹیفکیشن اور جو بھی سٹیڈی میٹری لاتا رہے گا وہ آپ کے پاس ہے سب سے پہلے پہنچے گا اس لیے بیل آئیکن کو ہوئے ضرور پریس کر لے کوئی بھی نوٹیفکیشن اس کی وجہ سے نہیں چھٹے گا آپ کا کبھی کبھار ہے یوٹیوب ہے آپ کا دیری کر دیتا ہے نوٹیفکیشن ڈالنے میں اس لیے بیل آئیکن کو ضرور دبالے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک لیے نمسکار